ہوا صاحب اب تک کہ ہم نے پروگرام میں یہ باتیں کی ہیں کہ بزنس کو کیسے شروعات کیا جائے اس میں کیا کیا دھیان رکھنا ہے ان سارے مددوں کے پر میں بات کیا لیکن میرے خیال سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ آئیڈیاز کے اوپر بات کرتے ہیں تو کچھ بزنس آئیڈیاز کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے یہ بھی ایک اچھا پہلو ہے بحث کا گفتگو کا کہ بزنس کے بارے میں دو باتیں ہو گئیں کہ بزنس start کیسے کرا جائے آئیڈیا کیسے conceive کرا جائے اس کے کیا factors ہونے چاہیے کیا steps ہونے چاہیے کیا way out ہونے چاہیے کیا طریقہ ہونے چاہیے کونسے طریقہ بنایا جائے بزنس شروع کرنے کے لیے لیکن بزنس کرا کیا جائے سب سے پہلی بات تو انشاءاللہ کچھ اچھے points ہیں جو میرے ذہن میں ہیں اور جو practically possible ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں ناظرین میں آپ سے گزارش پھر سے ایک بار کروں گا کہ اگر آپ کے پاس پین و پیپر نہیں ہیں تو ان آئیڈیا کو نوٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ پین و پیپر کو رکھئے تو آئیے پھر سے چلتا ہے فواز صاحب کے پاس اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں نئے آئیڈیاز جو بتانے والے ہمیں ان کے پر ڈسکس کرتے ہیں جی فواز صاحب دیکھیں مارکٹ کی نفس پکڑنا سب سے زیادہ ضروری ہے آپ رانڈم لی کچھ بھی نہیں شروع کر سکتے you have to have a plan آپ کے پاس ایک plan ہونے چاہیے آئیڈیا کے لیے بھی plan ہے اور آئیڈیا اگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی plan ہے آئیڈییشن بداؤ اگزیکیوٹن is illusion and delusion مطلب آئیڈیا لے کے آنا اور اس کو اگزیکیوٹ نہیں کرنا تو ایک ایسی بات ہے کہ آپ نے کوئی سپنا دیکھ لیا کوئی خواب دیکھ لیا تو آئیڈیا ہونا بہت ضروری ہے اب آئیڈیا کیسے کنسیب کر رہا جائے میں کچھ ایک آپ کو بزنس آئیڈیاز بتاؤں گا اپنی ڈاک میں اپنی بحث میں اور اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کیسے وہ مارکٹ آئیڈیا فلرش ہوئے کیسے آئے اس کے پیچھے کیا بیس رہا کیا نہیں رہا سب سے پہلے جو آئیڈیا میرے زہن میں آتا ہے وہ آتا ہے چائلڈ کیر سرویسز چائلڈ کیر سرویسز چائلڈ کیر سرویسز آج ہم دیکھ رہے ہیں کی میٹروپولٹنز میں جو بڑے بڑے شہر ہیں اور یہ کلچر چھوٹے شہروں میں بھی آگیا ہے کہ جہاں پر مسروفیات بڑھتی جا رہی ہیں انہاں ڈیلی بیسز روزانہ کے طور پہ اور جو بچے ہیں ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی پروریش میں کہیں نہ کہیں خلل ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہو جاتی ہے جس کا ایمپیکٹ آگے چل کے پڑتا ہے تو جو ہماری مسلم مائے ہیں بہنے ہیں اور جو دعوت کی کام سے جڑنا چاہتی ہیں ان کے لئے بہترین فیلڈ ہے چائلڈ کیر سرویسز کا یہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں آپ بچوں کو تربیتی انداز میں سکھا سکتی ہیں سمجھا سکتی ہیں پڑھا سکتی ہیں چھوٹی ایج میں جس کا ایمپیکٹ ان کو آگے چل کے پڑے گا پانچ سال مطلب جب آدمی بلاغر تک نہیں پہنچتا ہے اس کے اندر سمجھداری کی سوچنے کی سمجھنے کی پوت سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ یہ جیسی ہوتی کہ جب وہ چیزوں کو observe کر رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد ڈلنے والی ہوتی یہ جیسے بلڈنگ کی بنیاد ڈلتی ہے ویسی وہ ایج میں اس بچے کی بنیاد ڈلتی ہے تو چائلڈ کے سرویسز میں ہماری جو مائے ہیں بہنیں ہیں جو کی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اور جن کے پاس سکلز ہیں الحمدللہ وہ سکلز کو امپارٹ کرنا چاہتی ہیں وہ سکلز کو معاشرے میں کانٹریبیشن دینا چاہتی ہیں تو وہ اس پہلو کو سوچیں اور اس پہلو کو غور کریں کہ یہ پہلو میں وہ کچھ پیسے بھی کما سکتی ہیں اور حلال کمائی کر سکتی ہیں اچھا کاروبار کرنا ہے تو کاروبار میں بھی تو گریڈز ہوں گی نا آپ اگر کوئی ایسا کاروبار کریں جس میں آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کی محبت حاصل ہو تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی فضیلت اور ہوگی اس کی برکت اللہ کی رحمت تو اس میں زیادہ ہوگی تو بچے کی جو ایج ہے ٹنڈر ایج ہے اب نہ ہی دیکھیں والد تو آفیسز میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ بومبے میں ڈیلی میں کولکاتا میں یہاں پر یا ان جیسے بڑے جو شہر ہیں لکناؤ وغیرہ ہیں یہاں پر آفیسز سے وقت تو ہے نہیں کہ بھائی آفیسز سے کس وقت آدمی واپس آ رہا ہے یا ایس دی گیس میں بھی اگر کچھ مائے ہیں یا کسی ریزن سے اگر وہ تربیت نہیں کر پا رہے ہیں کہ والدہ کے انتقال ہو گیا یا کچھ بھی ایسا ریزن ایکس پائی زیٹ کی بچے کی تربیت میں رکا وٹ آ رہی ہے تو یہ سکوپ ایسا ہے کہ جو دے بائی ڈے اس کی انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو غیر مسلم نے یا جو ویسٹن انفلوینسرز ہیں انہوں نے اس انڈسٹری کو پکڑا ہے گرپ میں کرا ہے وہاں پر اخلاقیات مائنرز ایتکس کے بارے میں بچوں کو سکھایا جائے انبیاء کی قصے انبیاء کی کہانیاں ان کو پتائی جائیں قرآن کے جو انسپریشنل باتیں ہیں جو بچے کی سمجھ میں آئیں گے وہ انساءاللہ اس ایج میں ہم سکھا سکتے ہیں اس کے آزے کیا ہو سکتے ہیں اس کے آزے کئی ہو سکتے ہیں کہ آپ کچھ ایسے کھیلونے مارکٹ میں ہیں کہ آپ اس کو سکھائیے اس کا ایمپیکٹ کی یہ گاڑی ہے تو گاڑی اگر ہم اس کو دھکا دیں گے تو گاڑی پوچھ ہوگی ایسی یہ زندگی ہماری گاڑی کی طرح ہے جب تک ہم اپنے آپ کو دھکا نہیں کریں گے لیکن فاؤ سب میرا اس میں ایک سوال ہے کیا آپ کنڈرگارڈن ٹائپ کے سکول کی بات تو نہیں کر رہے ہیں نہیں دیکھیں وہ کنڈرگارڈن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ فیس کتنی مہنگی ہے اور ہر کوئی افورٹ نہیں کر پاتا ظاہر ہے کہ اس کی ایک ایج ہے لیکن میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ کنڈرگارڈن کے بات بھی تربیت کا معاملہ تو چوبیس گھنٹے کا ہے نا کوئی دس سے پانچ کا یا آٹھ سے دو کا تربیت کا معاملہ تو ہے نہیں نا تربیت ہی انداز میں وہ چیز سکھائی جائے اور آپ ایک فیس پہ آپ چارج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایک ریزنیبل فیس لگے not too high not too low ایک ریزنیبل فیس چارج کر سکتے ہیں تو اس کے آزے کیا ہو سکتے ہیں اس میں آپ کچھ کتابیں کچھ جیسے پکٹوریل پریزنٹیشنز ہوتے ہیں جس میں کچھ آپ ایسے فلاورز بنے ہوئے ہیں پیڑ بنے ہوئے ہیں جس سے بچے کو سمجھ بھی آئے چیز ہے اچھا یہ پیڑ ہے تو پیڑ کس نے منایا پیڑ کی خوبی کیا ہے پیڑ اللہ نے بنایا اللہ نے اس کو یہ خوبی دی کہ جو ہم سانس چھوڑتے ہیں وہ یہ سانس یہ لیتا ہے اس سے یہ فائدہ یہ ہمیں پھل دیتا ہے یہ ہمیں سبزیاں دیتا ہے یہ فلا چیز ہے یہ فلا چیز ہے یہ گاڑی ہے یہ گاڑی کو ہم دھکا دیں گے پش کریں گے تو گاڑی آگے چلے گی بیٹا اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے جب تک ہم اپنے زندگی میں کمفرٹ زون میں رہیں گے ہم اپنی زندگی کو پش نہیں کریں گے تکلیف نہیں چلیں گے جب تک ہماری زندگی آگے نہیں پڑ سکتی تربیتی انداز میں موٹیویشنل باتیں قصصص الانبیاء سب سے بہترین طریقہ صحابہ اکرام کی زندگی سے جو صحابہ اکرام جب چھوٹی عمر میں تھے تو ان کے کیا ماملہ رہتا تھا جب انبیاء اکرام چھوٹی عمر میں تھے ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ انہوں نے کیسے چیزوں کو ڈسٹنگویش کرا بہت مشہور واقعہ ہے اللہ کے رسول کا جب وہ بچپن میں تھے اسلام نہیں آیا تھا زندگی میں تب بھی وہ صدیق اور امین تھے تب بھی لوگوں کا اعتماد ان پہ تھا تو بچوں کو جب ہم تینڈر ایج میں چھوٹی ایج میں جب ان کی بلڈنگ ہوتا رہی ہوتی ہے جب ان کی زندگی بن رہی ہوتی ہے جب وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں سوچتے ہیں اور اس پہ غور و فگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر تب ہی سے ہم ان کو وہ بنیاد ڈال دیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زندگی کے مرحلے میں وہ چیز آگے چل کے ان کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی بہت بہت شکریہ لیکن اس میں کیا انویسمنٹ انویسمنٹ ہوتا ہے انویسمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو انویسمنٹ کس حساب سے ہے یا تو آپ کوئی جگہ رینٹ پہ لے لیجئے ظاہر ہے میں پریفر نہیں کروں گا کہ رینٹ پہ لینا وہ تو پھر سنٹر پورا کھل جائے گا چائلڈ کیر جو ہے وہ بہترین گھر پہ ہو پائے گی اور اس کے لیے آپ کے پاس جو انویسمنٹ کرنے کے جو آپشنس ہیں وہ کتابیں خرید لیجئے ایسی کتابیں جو سبق آموز کتابیں ہوں کہانیوں کی کتابیں ہو سکتی ہیں قصوں کی کتابیں ہو سکتی ہیں جو بنیادی احادیث ہیں جو بچے کو سکھانی چاہیے اس کی کتابیں ہو سکتی ہیں کچھ کھیرونے ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت چھوٹے انویسمنٹ میں شاید پانچ سے دس ہزار روپے کی انویسمنٹ ہو سکتی ہیں اس میں ایک بات جو میری ذہن میں آرہی ہی دیفنیٹلی آرڈینس کے ذہن میں بھی آرہی ہوگی کیا اس سے چھوٹا بچہ اپنے ماں کی محبت سے یا ماں کی پرویش سے دور نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس دور بھاگ والی زندگی کے اندر چھوٹے بچوں کو ہم لوگ کنڈرگرارٹن میں بھی ڈال دیتے ہیں کیجی اور نورسریز بھی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس میں چائل کرنگ والا ٹائم کہاں سے بچے گا بچے کے پاس نہیں اگر وہ نہیں جا رہا یا پھر اس کو رکاوٹ آ رہی ہے دیکھیں ہر ایک کے ساتھ تو یہ ماملہ نہیں ہے لیکن بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن کے ساتھ یہ ماملہ پیش آ رہا ہے وہ کہی نہ کہی بچے کی ترگیت میں خلل ہو رہا ہے میں ان کی خصوصی طور پر بات کر رہا ہوں جہاں پر خلل آ رہا ہے جہاں پر رکا بٹا رہی ہے اور تھوڑا بہر ٹائم دے پانا کہ آپ اگر جا رہے ہیں تو اسے بچے کا روٹین ہی بنے گا جانے گا کنڈر گارڈن میں جا کے کریکولم سیٹ پٹن کریکولم ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہاں پر اسلامی تعلیمات دی جائے بچے کو ضرورت بنیاد کیا ہے اللہ سے جھوڑنا بنیاد کیا ہے اللہ سے جھوڑنا اور اللہ سے کیسے جھوڑے گا جب تک اس کو اسلام کا علم نہیں آگا تو اللہ سے کیسے جھوڑے گا یہ چیز ہے اس کو ہم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ انویسمنٹ کیا کیسے میں انویل ہو سکتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ کتابیں ہیں کچھ کھلونے ہیں اس میں آپ چائل گیر سرویسز میں اور بھی چیزیں اس کو مہیا کرا سکتے ہیں جیسے کہ بچے کو فیڈنگ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو فیڈر بغیرہ وقت پہ مہیا کرانا یا گھر سے مانگا لینا کچھ نیوٹریشنل فونڈز ہیں اس کے کورسز بھی بہت سارے ہیں گورنمنٹ بھی کراتی ہے اس کے کورسز کچھ پرائیوٹ باڈیز بھی ہیں جو کراتی ہیں اور نرسری ٹیچرز ٹریننگ کا بھی ایک کورس ہے جو کی گورنمنٹ آف انڈیا کراتی ہے تو کئی سارے کورسز ہیں جو ٹریننگ کرتے ہیں یہ کورسز تین مہینے چھ مہینے ایک سال دیر سال دو سال تک چلتے ہیں تو جو بھی لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہو وہ ان کورسز کو گوگل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ان کو بہت فائدہ ملے گا اچھی کامائی بھی انشاءاللہ اس میں کر سکتے ہیں بہت بہت شکیہ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا فعوہ صاحب نے ہمیں بتایا ایک نئے شعبے کے بارے میں چائلڈ کیا سرویسز اس کے اندر آپ اپنے سٹارٹ میں اپنے گھر کے اندر ہی اس سرویس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر خاص بات یہ رہ گی کہ بچپن سے ہی آپ ان بچوں کو اسلامی تعلیم کیسے دی جائے کیا اسلامی تعلیم ہوتی ہے وہ بتائیں گے بچوں کو انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی